اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلابہ اور طالبات اور ہماری یوٹیوب چینل نمود سہر کے معزز سامعین و ناظرین آپ کے خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں عزیز طلابہ اور طالبات جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل ہم عدبی تنقید کے موضوع پر بات کر رہے ہیں یہ لیکچرز کا ایک سلسلہ ہے اس سلسلے کے دو لیکچر پہلے ہو چکے ہیں آج اس سلسلے کا تسرا لیکچر ہے آج کے لیکچر میں ہم جس موضوع پر بات کریں گے یا عدبی تنقید کے جس پہلو کا تذکرہ کریں گے وہ ہے عدبی ناقد عدبی ناقد کون ہو سکتا ہے یا دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عدبی تنقید کا حق کس کو حاصل ہے تو جب ہم عدبی ناقد پر بات کریں گے تو ظاہری بات ہے کہ اسی موضوع کی زیل میں کچھ استلاحات اور کچھ ٹرمز کی تفصیل بھی بیان کریں گے جن میں ایک ٹرم ہے نظری تنقید اور عملی تنقید اسی طرح تاثراتی تنقید اور سائنسی تنقید تو یہ استلاحات جو ہے ان کی بھی وضاحت کریں گے انشاءاللہ اور اسی طرح ناقدین کے بارے میں علم تنقید کے جو ماہرین ہیں ان کی رائی کیا ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کا بھی تذکرہ کریں گے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ عدبی ناقد عدبی ناقد وہ شخص ہوتا ہے جو تنقید کا فریضہ سر انجام دیتا ہے اب تنقید کا فریضہ کس طرح وہ سر انجام دے دیتا ہے یا تنقید کا فریضہ کیا ہے تو یہ سمجھنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہمیں نظری تنقید کا بھی پتا ہو اور عملی تنقید کا بھی پتا ہو یعنی عدبی ناقد جو ہوتا ہے اس کی ذمہ داریوں میں یہ دونوں آ جاتے ہیں نظری تنقید بھی اور عملی تنقید بھی تو نظری تنقید پر ہم بات کرتے ہیں نظری تنقید سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی عدبی ناقد علم تنقید کا مطالعہ کرے یاد رکھے تنقید ایک علم ہے ایک پوری علم کی ایک پوری برانچ کا نام ہے یہ تو جب کوئی ناقد بذات خود اسی علم کا مطالعہ کرتا ہے تنقید کیا ہے تنقید کا مفہوم کیا ہے تنقید کا معنی کیا ہے اسی طرح عدبی تنقید کے ارتقاء پر وہ بات کرتا ہے وہ تنقید کی تاریخ پر بات کرتا ہے پھر تنقید میں جو قسمیں ہیں مختلف قسم کے زمان و مکان کے لحاظ سے یا دیگر لحاظوں سے تنقید کی جو قسمیں ہیں اس پر وہ بات کرتا ہے اس کو وہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اس کو وہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اسی طرح تنقیدی اصول و ضوابط نظریات مباحث یہ سب بھی اس میں شامل ہیں نظری تنقید میں تنقید کے اصول کیا ہے تنقید کے مختلف نظریے کیا ہیں اسی طرح ان باتوں پر وہ بحث کرتا ہے ان کو سمجھتا ہے ان کو سمجھاتا ہے تو یہ کیا ہے نظری تنقید ہے اسی طرح نظری تنقید میں جو عدبی ناقیدین گزرے ہیں جو اس علم کے ماہر گزرے ہیں بزاتی خود تنقید کے علم کے عدب کی میں بات نہیں کر رہا میں تنقید کی بات کر رہا اور مثال کے طور پر عرستو کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ جب عدب کے حوالے سے ہم عرستو کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ ایک ناقد کے طور پر ہمارے سامنے موجود ہیں تو جو نظری ناقد ہوتا ہے جو نظری تنقید ہے اس میں اس نظری جو شخصیت ہے جو ناقد ہے جو اس علم کا ماہر ہے اس کے فن اور شخصیت پر بھی ہم بات کرتے ہیں اسی میں اب اس موضوع پر جو کتابیں لکھی گئی ہوتی ہیں جن کتابوں میں اصول موجود ہوتے ہیں جو ان کتابوں کا مطالعہ بھی کیا ہیں نظری تنقید میں شامل ہیں اس کے مقابلے میں اب نظری تنقید کے مقابلے میں ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے عملی تنقید عملی تنقید کو انگلیش میں آپ اپلائیڈ اپلائیڈ کرٹیسیزم بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس لفظ کو یعنی مطلب اس کا یہ ہوا کہ نظری تنقید میں جو اصول جو ضوابط جو نظریات اور جو مختلف قسم کے باتیں بتائے گئی تھی تنقید کے لئے ان باتوں کو جب آپ عملن اپلائیڈ کرتے ہیں کسی عدبی فنپارے کے اوپر یا کسی عدبی شخصیت کے اوپر یا کسی عدبی تصنیب کے اوپر یا کسی عدبی آہد کے اوپر اور اس کا مطالعہ کرتے ہیں ان اصولوں کو اپلائیڈ کرتے ہیں پھر کوئی رائے قائم کر دیتے ہیں اس کو اچھا کہتے ہیں یا برا کہتے ہیں اس کے اچھائیوں اور برائیوں کو نمائع کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ عملی تنقید کر رہے ہیں اپلائیڈ کریٹسزم آپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب کسی فنپارے کو کسی آہد وغیرہ کو یہاں پر لکھا ہے کہ ان سب کا جائزہ جب ہم لیتے ہیں اس کی تجزیہ کرتے ہیں تشریخ کرتے ہیں توزیخ کرتے ہیں ان سب باتوں کو ہم کیا کرتے ہیں عملی تنقید میں شمار کرتے ہیں تو یہاں پر ایک مثال بھی میں نے لکھی ہے آپ کو بھی وہ ذرا بتاتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے مولانا التا فسین حالی نے ایک کتاب لکھی تھی مقدمہ شہر و شائر یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں عام خیال بھی یہ ہے کہ اردو تنقید کی یہ پہلی کتاب ہے بازافتہ طور پر اردو تنقید کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے آگے جا کر پھر ہم ایک اور لیکچر میں جب اردو تنقید کے ارتقاء پر بات کریں گے تو پھر ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ نہیں ہے کہ اردو تنقید کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے اس سے پہلے بھی اس سے مطلب وہ پہلے جو عدوار گزرے ہیں اس میں بھی تنقید موجود تھی لیکن ایک تصنیف کی صورت میں ایک منظم صورت میں یہ پہلی کاوش ہے مولانا التا فسین حالی کی اب اس کتاب میں وہ کیا کرتے ہیں اس کتاب میں وہ ہمارے سامنے کچھ زواوت رکھتے ہیں کچھ اصول رکھتے ہیں اسی طرح کچھ استلاحات کی تعریف کرتے ہیں مانا اور مفہوم بتاتے ہیں پھر کچھ بڑے بڑے جو ناکدین گزرے ہیں ان کے حوالے دے دیتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ نظری تنقید کی ایک مثال ہے یہ کتاب اسی طرح دیگر جو کتابیں ہیں جن میں ڈاکٹر سجاد باقر رزوی کی کتاب ہے مغرب کے تنقید اصول اسی طرح ارستو کی مشہور اور معروب کتاب ہے بوتیقہ ڈاکٹر عبادت بریلوی کی کتاب ہے اردو تنقید کا ارتقہ اور اسی طرح میراجی کی ایک کتاب ہے مشرق مغرب کے نغمے یہ سب کیا ہیں اس میں تنقیدی نظریات پر بات کی گئی ہے تنقیدی اصول و برباد کی گئی ہے یعنی ان کتابوں میں علم التنقید کا مطالعہ کیا گیا ہے اس لئے ان کتابوں کو ہم کیا کہتے ہیں نظری تنقید کی کتابیں کہتے ہیں اب اس کے مقابلے میں اس کے مقابلے میں اب ان کتابوں کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ان میں ہمیں کچھ عدیبوں کے حوالے ملتے ہیں کچھ شائروں کے شہر ملتے ہیں مثالوں کے طور پر حوالوں کے طور پر کچھ نمونے ملتے ہیں ان نمونوں کو آپ عملی تنقید کہہ سکتے ہیں لیکن اصل میں جو عملی تنقید کی جو کتابیں ہیں یہ وہ کتابیں ہیں جو جس میں کسی خاص آہد کا مطالعہ کیا گیا ہو اس آہد کے عدب کا مطالعہ کیا گیا ہو اسی طرح کسی مخصوص فنپارے یا کسی کتاب کا مطالعہ کیا گیا ہو تنقیدی اصولوں کے زیر اثر ان کا مطالعہ کیا گیا ہو تو ہم ان کتابوں کو کیا نام دیں گے عملی تنقید کی کتابیں ان کو کہیں گے اسی طرح اردو عدب کی تاریخ ہے یا تاریخی عدبیات ہے اس میں بھی چونکہ عدب کا مطالعہ آہد بہاہد کیا جاتا ہے بڑے بڑے جو عدیب گزرے ہیں شاعر گزرے ہیں ان کا مطالعہ کیا جاتا ہے عظیم فنی شاہکاروں کا مطالعہ کیا جاتا ہے پھر ان میں سے کچھ عدبی اصول اور عدبی زوابط جو ہے وہ بھی نکھالے جاتے ہیں یا نئے اصول اور زوابط بنانے میں ان سے مدد لی جاتی ہے تو اس لیے تاریخ کی جو کتابیں ہیں عدبی تاریخ کی جو کتابیں ہیں انہیں بھی ہم اس میں شمار کر سکتے ہیں کس میں عملی تنقید کی کتابوں میں شمار کرتے ہیں عملی تنقید اور نظری تنقید کا ہم جب موازنہ کرتے ہیں تو عملی تنقید نسبتاً مشکل کام ہے محنت طلب کام ہے اس کمپیرڈ ٹو نظری تنقید نظری تنقید میں چونکہ آپ خود تنقید کو پڑھتے ہیں اولاً آپ اس کو اپلائی نہیں کرتے ہیں اور یہاں آپ اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس لیے عملی تنقید جو ہے یہ ذرا مشکل کام ہے اب عملی تنقید واپس آتے ہیں اسی ٹاپک پر کہ ناقد کس کو ہونا چاہیے یا تنقید کا حق کس کو حاصل ہے تو عملی تنقید کا حق ہر اس شخص کو حاصل ہے جس کو عدب پر نمبر ایک عدب پر نمبر دو نظری تنقید پر مکمل عبور حاصل ہو اگر کسی شخص کو نظری تنقید پر مکمل عبور حاصل نہ ہو وہ بہت سارے نظریات مشرق اور مغرب کے بہت سارے نظریات بہت سارے ناقدین ماہرین کے رائے سے واقف ہی نہ ہو تو جب وہ کسی فنپارے پر عملاً تنقید کرے گا تو اس کی جو تنقید ہوگی آپ اس کو تاثراتی تنقید کہہ سکتے ہیں سائنسی تنقید آپ اس کو نہیں کہہ سکتے اب میں آپ کو بتاتا چڑھوں کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا تھا کہ جب ہم اس موضوع پر بات کریں گے تو کچھ ٹرمز آئیں گے جن کی تفصیل ضروری ہوگی تو یہاں پر دو استلاحات اور آگئے ہیں ایک استلاح ہے تاثراتی تنقید اور ایک استلاح ہے سائنسی تنقید تاثراتی تنقید وہ تنقید ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں ہم کسی نظم کو لٹس اپوز پڑھتے ہیں اور اپنی ذاتی افتاد تبا کے تحت یا ذوق کے تحت یا اپنی میلان کے تحت ہم اس کو اچھا کہتے ہیں یا برا کہتے ہیں تو یہ تاثراتی تنقید ہے یعنی کسی اصول پر ہم اس کو پھرکتے نہیں ہیں اس کو جانچتے نہیں ہیں ٹھیک ہے اس کے مقابلے میں سائنسی تنقید ہے سائنس سائنس کس چیز کا نام ہے سائنس میں حقائق پر بات کی جاتی ہیں مشاہدات پر بات کی جاتی ہیں ایکسپیریمنٹس پر بات کی جاتی ہیں ٹھیک ہے ریالیٹیز پر بات کی جاتی ہیں محض ذاتی رائے آپ کو آپ کی جو بھی ہے وہ میٹر نہیں کرتی کس چیز میں سائنسی تنقید میں یا سائنس میں تو مروجہ جو اصول ہے جو پیمانے ہیں تنقید کے ان کے ذریعے آپ کسی عدبی فنفارے کا مطالعہ کرتے ہیں اس کو جانچتے ہیں اس کو پھرکتے ہیں اور اس میں آپ کی ذات انوالو نہیں ہوتی اس میں آپ کی ذاتی پسند نہ پسند اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ سائنسی تنقید ہے تو جو شخص عملی تنقید کرے گا اس کیلئے ضروری ہے کہ وہ تنقید سے واقف ہو تنقید کی اصولوں سے واقف ہو جو جو پیمانے وہ استعمال کر رہا ہے ان پیمانوں سے وہ واقف ہو تو پھر کہی جا کر وہ کیا کر سکتا ہے سائنسی سائنٹیفک انداز میں سائنسی انداز میں وہ تنقید کر سکتا ہے اگر اس کے پاس تنقید کا علم نہ ہو نظری تنقید کا علم نہ ہو تو وہ صرف تاثراتی تنقید کر سکتا ہے سائنسی تنقید نہیں کر سکتا تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ عملی تنقید ایک مشکل کام ہے اس کیلئے علم کی ضرورت ہے اس کیلئے جانچکاری کی ضرورت ہے تو یہ بات صرف میں نہیں کہا رہا یا صرف آج اور کل کی بات نہیں ہے بلکہ ارستو سے لے کر کہاں تک عہد حاضر تک ہر دور میں اور مشرقی عدبیات سے لے کر مغربی عدبیات تک ہر عدبی ایکائی میں ناقدین کی اہلیت کیلئے ایک مایار جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے کچھ اصول مقرر کیے گئے ہیں کچھ ضوابط مقرر کیے گئے ہیں کچھ خیالات ہیں بڑے بڑے ماہرین فن کے فن تنقید کے ماہرین کے جو عظیم حضیہ ہیں ان کے کچھ خیالات ہیں وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں کہ تنقید نگار کس شخص کو ہونا چاہیے یا تنقید نگار کون ہے تو آپ کے سامنے کچھ اقوال جو ہے وہ میں نے یہاں پر لکھے ہیں ملکہ ایلیزبت اول کے دور کے مشہور شاعر ڈراما نویس اور ناقد بن جانسن نے یہ دعویٰ کیا تھا یعنی وہ یہ کہہ رہا تھا کہ شاعروں کی پرک محض شاعر ہی کر سکتے ہیں وہ بھی سب شاعر نہیں محض بہترین شاعر یہ بہت زیادہ سخت ہے یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ شاعر نہیں اور بہترین شاعر نہیں تو آپ کو یہ حق حاصل نہیں کہ آپ کسی شاعر پر تنقید کرے اس کی کلام کا تنقیدانہ جائزہ لے بہت سخت رائی اس نے دی پوپ یہ بھی ایک ناقد گزرے ہیں ان کا خیال ہے کہ تخلیقی فنکار اور ناقد دونوں کی صلاحیت فطری ہوتی ہے ٹھیک ہے اب یہ جو ہے یہ افتاد تبا اور جو فطری صلاحیت ہیں پوپ ان کا قائل ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے اندر فطری طور پر تنقید کی صلاحیت موجود نہ ہو بے شک وہ یونیورسٹیوں میں تنقید کا علم حاصل کیوں ہی نہ کرے وہ تنقید نہیں کر سکتا بلکہ اس کو تنقید نہیں کرنی چاہیے جونسن یہ بھی ایک ناقد ہے اور اس کا خیال ہے کہ ناقد فطرت اور علم کے باعث جانچ بھرک کا کام سرانجام دیتا ہے یہ کون ہے یہ جونسن ہے اس نے بھی وہی بات کی ہے جو پوپ نے کی تھی بلکہ اس کی بات میں اس نے ایک لفظ کا اضافہ کیا ہے اس نے صرف فطرت کی بات کی تھی اور یہ صاحب کہتے ہیں کہ علم فطرت اور علم یہ دونوں ضروری ہے مطلب یہ کہ انسان کی جو ذات ہے اس کا جو ذوق ہے جو افتاد تباہ ہیں وہ بھی ضروری ہیں اور ساتھ ساتھ تنقید کا علم بھی ضروری ہے کیونکہ اگر صرف علم نہ ہو اور آپ صرف خوش ذوقی یا بد ذوقی کے بنا پر تنقید کر رہے ہیں تو اسے ہم تاثراتی تنقید کہیں گے سائنسی تنقید نہیں کہیں گے اسی طرح ڈرائیڈن کا خیال تھا کہ ایک بڑا شاعر ناقدوں کی پوری نسل پیدا کر دیتا ہے تو یہاں ڈرائیڈن جو ہے یہ ناقد کو کم علم یا کم حیثیت بتاتا ہے جبکہ شاعر جو ہے یہ ایک بہت بڑی ہستی ہے اس کی نظر میں اس کے ذہن میں آگے لیسنگ یہ کہتا ہے ان کا خیال ہے کہ ہر جینیس جو ہے ہر نقاد جینیس نہیں ہوتا جینیس نابغہ جس کو ہم اندو میں کہتے ہیں ہر نقاد جینیس یا نابغہ نہیں ہوتا لیکن ہر جینیس جو ہوتا ہے وہ نقاد ضرور ہوتا ہے اب جینیس یا نابغہ آہ اتارٹی کو ہم کہہ سکتے ہیں اس شخص کو ہم کہہ سکتے ہیں جس کو کسی علم پر مکمل عبور حاصل ہو اب ایک تنقید نگار جینیس نہیں ہو سکتا یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ جینیس بھی ہو ہو بھی سکتا ہے لیکن لازمی نہیں ہے لیکن ہر جینیس جو ہے وہ تنقید نگار ضرور ہو گا ٹھیک ہے ایمر سن لکھتا ہے کہ شایع نقاد وہ شخص ہوتا ہے جس کو شیرگوئی میں ناکامی ہوتی ہیں اور اس ناکامی کے بعد جھنجلا کر وہ تنقید نگاری کا پیشہ اختیار کرتا ہے یعنی بگڑا شاعر ناقد ہوتا ہے اس کے خیال میں کہ جو شخص شاعری میں ناکام ہو جائے تو پھر وہ کیا کرتا ہے تنقید کی طرح تنقید نگاری شروع کرتا اسی طرح آڈیسن اس کا خیال ہے صحیح نقاد وئی ہیں جو محاصن پر نظر رکھتا ہے اور معایب کو چھپاتا ہے ان تمام باتوں کا خلاصہ جو ہے ڈاکٹر سجاد باقر رزوی صاحب نے ایک جملے میں بیان کیا ہیں بہت اچھے انداز یا تو خود فنکار ہوتے ہیں یا پھر اعلیٰ ذوق اور فنی تربیت کے باعث وہ مقام حاصل کر لیتے ہیں کہ فنکار کے تخلیق عمل کی چانچ پرک کر سکتے ان تمام باتوں کا خلاصہ اس ایک جملے میں انہوں نے بہان کرنے کی کوشش کی ہے اب ڈاکٹر سجاد باقر رزوی نے دیے ہے تو ان تمام حوالوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم چند نتیجے اخص کرتے ہیں ان میں پہلا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے عدبی ناقد صرف وہی شخص ہو سکتا ہے جسے عدب کے متعلق مکمل جانچ کاری ہو جو عدب کے متعلق مکمل طور پر جانچ تا ہو یا عدب کے جس فیلڈ پر وہ تنقید کر رہا ہیں کم سے کم اس فیلڈ سے وہ واقف ہو اگر مکمل عدب سے وہ واقف نہیں ہے مکمل عدب کو وہ سمجھتا نہیں ہے تو جس افسانے پر وہ تنقید کر رہا ہیں تو اس کی لئے چاہیے کہ وہ افسانوی عدب ہیں جسے ہم کسی مکتب میں یونیورسٹی میں مدرسے میں کسی استاد کسی ناقد یا کسی عالم سے سیکھ سکتے ہیں لیکن اس کے لئے ناقد کی لئے یا جو شخص علم سیکھ رہا ہے اس کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کی فطری صلاحیت افتاد تبع اور ذوق تخلیق میں کیا کر سکے تمیز کر سکے ٹھیک ہے مطلب اس جب نے کہا یہ ہوا جیسا کہ پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ صرف سیکھنے اور سکھانے سے تنقید کا جو علم ہے یہ حاصل نہیں ہوتا بلکہ اس کے لئے فطری میلان کی ضرورت ہے اسی طرح ذوق کی بھی ضرورت ہے اسی طرح افتاد تبا کی ضرورت ہے ان باتوں کی ضرورت ہے جب یہ دون واپس میں مل جاتی ہیں یعنی علم بھی اور فطری صلاحیت بھی تو پھر ایک شخص جو ہے وہ ناقد بن سکتا ہے وہ تنقید کر سکتا ہے اسی طرح ایک اور ضروری بات جو ہے ناقد کی لئے وہ یہ ہے کہ عدب ہی ناقد کی لئے ضروری ہے کہ وہ اس تجربے اور کیفیت سے گزری جس تجربے اور کیفیت سے عدیب اور تخلیق کار گزراتا اس وقت جب وہ تخلیقی کارنامہ سر انجام دے رہا تھا ایک شاعر جب نظم لگتا ہے تو زاہری بات ہے وہ ایک مخصوص تجربے سے گزرتا ہے ایک کیفیت سے گزرتا ہے اب ایک نقاد کو بھی چاہیے کہ وہ اسی تجربے کو اور اسی کیفیت کو اپنے اوپر لاغو کریں ٹھیک ہے تو وہ اس جو فنی شاہکار ہے جب وہ اس کے اندر جائے گا اس کو اپنے اندر اتارے گا اپنے لا شعور میں اتارے گا تو پھر اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو عدبی شاہکار ہے اس کے معرضی وجود میں آنے میں کن کن اسباب نے حصہ لیا ہے اور اس عدبی شاہکار کے اندر کس کس قسم کے رموز و نکات جو ہے وہ پوشیدہ ہے پھر وہ اس کا بیان کر سکتا ہے اگر وہ اس کیفیت اور تجربے سے نہ گزرے اور محض سرسری متعلقہ کرے اور پھر اپنی رائے کا اظہار شروع کرے تو وہ رائے بھی سرسری رائے ہی ہوگی کوئی گہری رائے اس کو ہم نہیں کہیں گے اسی طرح ایک اور اصول ہے اور وہ اصول یہ ہے کہ عدبی ناقد کیلئے ضروری ہے کہ وہ ذاتی پسند و ناپسند ہر قسم کے تعصبات پر قابو پالے اور معروضی حالات کا سامنا کرنی کی صلاحیت سے وہ برپور ہو ٹھیک ہے محمد حسین آزاد ایک عظیم کیا ہیں انشائی نگار گزرے ہیں عدبی خدمات سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا جو محمد حسین آزاد کی خدمات ہے لیکن محمد حسین آزاد کی تنقید پر جب بھی کوئی محقق بات کرتا ہے تو یہ ضرور کہتا ہے کہ محمد حسین آزاد نے مومن خان مومن کے متعلق نائنصافی کی کیوں کیونکہ عین ممکن ہے عین ممکن ہے کہ محمد حسین آزاد پر فرقواران تعصب جو تھا وہ حاوی ہو گیا تھا اور چونکہ مومن خان مومن کا فرقہ الگ تھا تو عین ممکن ہے کہ اسی وجہ سے محمد حسین آزاد نے مومن خان مومن کو وہ مقام اور مرتبہ نہیں دیا ہے جو جس کا وہ مستحق ہے مومن خان مومن جس کا مستحق ہے عزیز طلابہ تو آئی تنک کہ یہاں پر جو باتیں ہم نے کی ہیں ان میں ہم نے عدبی ناقد کون ہو سکتا ہیں یا عدبی تنقید کا حق جو ہے وہ کسے حاصل ہے اس دوران ہم نے سائنس تنقید اور تاثرات تنقید اسی طرح عملی تنقید اور نظریات تنقید یا نظری تنقید اس پر بھی ہم نے بات کی ہے مجھے امید ہے کہ یہ تمام باتیں جو ہے آپ کو سمجھ آگئی ہو اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے کوئی سجیسشن ہے تو کو سبسکرائب کیجئے اجازت چاہتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں اور محفوظ رہیں اللہ نگے مان